جی فرنٹ سے کیو سی کا انٹرویو کس طرح پاس کرے فارماسیوٹیک انڈسٹریز کے اندر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ویری امپورٹن کوشن ہے آج کی ویڈیو کا فوکس یہ یہ کہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیو سی کے انٹرویو میں آپ کو کن فیس سے گزرنا پڑتا ہے کس طرح کے سوال سامنے آتے اور کیا مسٹیکس آپ کرتے ہیں جس سے آپ کے ہائرنگ ذرا مشکل ہو جاتی تو آسان لفظوں میں اس کو ڈسکس کریں گے کچھ امپورٹن کوشن سے وہ بھی ڈسکس ساتھ مون کے سوفٹ آنسر بھی ڈسکس کریں جو اپنے انٹرویو کے لیان سے دینے ہوتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ ایک ہائرنگ والے پروسس جو ہے اسپیشلی کیو سی کے اندر وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے تو ایس جو جل آپ دیکھ رہے ہیں آگے چلنے سے پہلے میرا چینل وائے سب کیا نہیں اور میں سفدر خان کیا نہیں ایک بٹن دبا گیا اپنے چینلوں کو نازمی سبسائل کرنا ہے اندھی اڈکس آپ لوگ بھول جاتے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں دیکھیں پر پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ اکثر پابلم کیا کرتے ہیں جس سے آپ کے QC میں ہائرنگ ذرا مشکل ہو جاتی ہے وہ ہوتی یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے دیکھیں تو انٹرویو رہنے ہیں انٹرویو لینے والے اس کو ذہن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے لیکن وہ نائنٹی پرسن جج کر رہا تو اندی بیس آف یور ریزیوم جو آپ سی وی دیتے ہیں ریزیوم دیتے ہیں اس کی بیس پہ آپ کو وہ جج کرتا ہے کیونک کو اویرنیس نہیں ہوتی سب سے بڑا فیلیر یہی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اپنے ریزیوم کو آپ نے اس طرح بنانا ہے اس طرح لکھنا ہے جتنی آپ کے پاس نولیج ہو جو آپ کے پاس انسٹرومنٹ کی نولیج ہو جو آپ کیوں سی کے بارے میں نولیج ہو وہ آپ لکھے جتنا آپ جانتے ہوں اگر آپ ایکسٹر لکھ دیں گے کسی اور کوئی سی وی کو دیکھتے ہوئے کہ اس طرح کا سی وی ہوتا ہے اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے آلدھو کہ وہ آپ اویرنیس نہ رکھتے ہوں تو دیفنیٹلی پھر آپ ہائر نہیں ہوتے کیونکہ انٹرویور آپ کو سی وی کو دیکھ کے آپ کو انیچیلی لیول کے کوئیشنز بھی کرتا ہے انٹرمیڈیٹ لیول کے بھی کوئیشنز کرے گا اور ہائی لیول کے کوئیشنز بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ ہر رینج میں آپ کو کور کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس لیول کا کنڈیڈیٹ ہے اور ہمیں اسے کس لیول پر لے کے جانا چاہیے تو اسی لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے ریزیوم ہے ریزیوم کے اندر ہونا چاہیے تو اس کے پاس جو سامنے جو ٹیکنیکل پوششن سامنے آتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ سے نا ایک چیز پوچھتی جاتی ہے کہ آپ اس کمپنی کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو ہمیں شہر ہے کہ جب بھی انٹرویور میں لے جائیں تو اس کمپنی کے بارے میں نوہو لے کے جائیں کمپنی کی کیا کیا پروڈکٹ سے دو سے چار پروڈکٹ کے بارے میں لازمی جانا کریں کہ آپ کی کمپنی کی یہ پروڈکٹ ہے یہ آپ کا بزنس ہے تو کمپنی کا پ آپ کو تھوڑا پتا ہو پہلا کوششن آپ سے لازمی پوچھتے ہیں دوسرا ایمپورنٹ کوششن what is qc the role of qc in pharmaceutical industries تو qc کا pharmaceutical industries میں کیا رول ہوتا ہے اس کا آنسر آپ نے یہ دین ہے qc بیسکلی ایک شورٹ فارمی کو لٹی فنٹول کی تکیو سی کا جو مین رول ہوتا ہے کسی فارمائی انسٹیک اندر بیگ باؤنگ کو رولتا ہے qc بیسکلی ڈیفیکٹس کو کنٹول کرتا ہے during manufacturing جو پروڈکٹ مینفیکچر ہو لی ہوتی ہے کسی بھی سٹیج پہ رومڈل کی سٹیج پہ رومڈل جو آتا ہے یا فینش انٹرمیڈر یا سیمی فینش سٹیج پہ ان کو چیک کرنا پاس کرنا ان کی کوالٹی کو چیک کرنا کی اس لیول کی ہے کہ مارکیٹ میں ایس پر پروٹوکول جانی چاہیے یا نہیں یہ qc کو کام ہوتا ہے qc کام ہوتا ہے پروڈکٹ کی پیورٹی کو چیک کرنا اس کو کنٹول کرنا کے لیے پھر آپ سے normal question number two آپ سے پوسکتا ہے where's the room temperature for quality control department normally اس میں لوگ confused جاتے ہیں 놓ed 25 degree centigrade میں تو اس میں آپ normal آسمینی کہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے جانے 25 degree centigrade میں normally room temperature پر آپ qc میں کام کرتے ہیں question three پھر ضخم انسٹرومن میں بھی جائے گا definitely اور basic titration سے بھی آپ سے پوسکتا ہے بہت کامن لیوز انوائل انسٹرومیٹ ہے وہ یووی ہے کسی اندسٹری کا بجٹ کم ہوئے یا زیادہ ہو ایش پنسی ہے جیسی ہے یا نہیں ہے لیکن یووی ہر فارماسیوٹیکل کی کیوں سیکھ اندر ہوتا ہے تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یووی آلٹر وائلٹ کی رینج کیا ہوتی نینومیٹر کی اور ویزیبل کی رینج کیا ہوتی ہے جس کا آپ نہیں جواب دینا ہے جو ویزیبل کوششن نمبر یہ تھری ہے جو ویزیبل کی ہے اس کی رینج 400 سے 800 ہوتی ہے نینومیٹر اور لیکن جو یووی ہے آلٹر وائلٹ اس کی رینج ہوتی ہے 200 سے 400 نینومیٹر برکل آسان لفظوں میں آپ سے زیادہ سوال کو پھیلانا بھی نہیں ہے اس سے اور پرابلم آپ کے سامنے آتے ہیں پور آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ بھی یووی سے ریلیٹڈ ہے اسپیکٹر فوٹومیٹری سے ریلیٹ ہے بیرس لیمبر لو کیا کہتا ہے بیرس لیوی ہے کہ جو آپ کنسٹریشنز ہوتی ہے کسی بھی سولیوٹ کو ڈیزول کرتے ہیں جب وہ کسی اس میں سے کوئی مونوکرومیٹک لائٹ پاس ہوتی ہے تو وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے تو کنسٹریشن یعنی جتنی کنسٹریشن زیادہ ہوگی لائٹ اتنی زیادہ اپس اپس ہوتی ہے اور لیمبر لوگ ڈیریکٹلی ریلیٹ ٹو سیل پاتھ لیں اس طرح بھی کوئی آسان آسان لفظوں میں آپ نے آنسر کرنا ہوتے ہیں تاکہ آپ ایزی لیوی میں آپ سیلیکٹر دیں اٹیٹیٹوٹ آپ کا بہت میٹر کرتے ہیں اچھا ایک اور بڑا ایمپورٹن چیز کوئیسٹن نمبر 5 what is the principle of HPLC HPLC کا کیا principle ہے اس کا آنسر یہ ہے HPLC ایک separating technique سے جس میں آپ ایک mixture یا compound کے اندر سے آپ کسی particular compound کو identify کر کے purification کے تروں separation کے تروں اس کو identify کرتے ہیں اور polarity کا فیرامن ہوتا ہے on the basis of polarity molecules elite ہوتا ہے جس سے آپ ان کا area calculate کرتے ہیں mobile phase ہوتا ہے stationary phase ہوتا ہے پھر آپ HPLC پر تروں software پھر آپ سے یہ لازمی پوچھا جائے گا types of detector used in HPLC پھر آپ پانچ دیکٹر بتا دیا کریں یہ زیادہ پوچھا دیں اس میں پہلا ڈیٹیکٹر ہوتا ہے use detector جو آپ یوز کرتے ہیں دوسرا آپ تک پیڑیٹر ڈیٹیکٹر بھی ہے جو آج کل پہنچ جاتے ہوتا ہے تیسرا آپ کے پاس IR ڈیٹیکٹر بھی ہوتا ہے چوتھا آپ کے پاس mass ڈیٹیکٹر بھی ہوتا ہے نورمالی پاس ڈیٹیکٹر بھی بتاتے ہیں تو وہ جو انٹرور لینے والا وہ انپ سٹسپائے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بڑی امپورٹن چیز جب بیسک چیزوں بھی بھی آئے گا تو question number 8 آپ سے پوچھے گا what's the difference between molarity and molality یہ دو term ہمیشے یاد رکھے گا کیونکہ یہ آپ کی پیپریشن سے اب وہ انسٹرومنٹ کے لیہات سے پیپریشنز بھی آئے گا ٹیسٹنگ کے لیہاتے اس کا knowledge کیا ہے جب بھی بات ہوگی molarity کی تو اس کا symbol ہوتا ہے capital M اور جب بھی بات ہو کہ molarity کی اس کا symbol ہوتا ہے small m یہ بھی آپ نے ناظرین بتانا ہے اور molarity کی ہے basically mols پر لیٹر ہوتا ہے کسی بھی solute کے mols ہوتے ہیں mols پر لیٹر جب کالکریٹ کرتے ہیں تو وہ molarity کرتا ہے لیکن جب وہ mols پر kg equivalent آپ use کرتے ہیں kg insolvenٹ پر use کرتے ہیں mols پر kg solument پر بات ہوتی ہے تو وہ چیز کی small m اس کا small m یہ difference آسان آسان آپ نے بتانا ہے پھر ایک اور اس سے بڑا important question اسی سے related patient سے testing سے concentration very important چیز ہے جو آپ سے پوچھیں جا سکتی ہے تو اس سے related تیسرا question number 9 آپ سے لازمی پوچھ سکتا ہے what is normality جب molarity کی بات ہوگی molality کی بات ہوگی تو normality پوچھ سکتا ہے number of moles پر equivalent liter جو ہوتے ہیں وہ normally کسی solution کی normality کہلاتی ہے ٹھیک تو laboratory کے اندر molar solution بناتے اور normal solution بہت زیادہ بناتے اس لئے آپ کو ڈیفرنس پتھو آجی ppm and how to prepare ppm solution ppm کے parts per million answer آپ نے دینا question number 10 ہے اس ڈیفرنس پر ملین یعنی 1 میلیگرام پر لیٹر میں کوئی چیز آپ ڈیسول کرتے تو 1 ppm کا solution کہلاتا ہے تو یہ parts پر million بہت very low concentration کے solutions ہوتے ہیں بیسکلی زیادہ تر آپ ایچ پر سی پہ اور یوز کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اور جی نمبر 11 ڈیفرنس یہ تو ہر کوئی آپ سے پوچھ تھا کہیں بھی کسی بھی لیول پر کیوں سی کے اندر ہو یہ سوال تو رازمی آتا ہے ڈیفرنس بیٹوین ایلو ڈی وارٹ کنٹین یہ بڑا کامون کوششن لوس ڈیفرن لیمیت آف ڈیفرن کی بات رہا لوس ڈیفرن بات کر لوس ڈیفرن کی بات ہوگی تو یہ آپ پر فارم کرتے تو آون آون کے اندر مویس محلوم کرتے پلس وارڈ سبسترنس بھی کسی سولیڈ کے اندر ہے وہ بھی آپ محلوم کر سکتے پر ٹیمپوریچر دیکھے جو اس کمپاون کا ملٹنگ پوائنٹ سے کم ہوتا ہے لیکن وارڈ کنٹنٹ جو ہے یہ ٹیسٹ آپ پر فارم کرتے تھرہو کال فیشر کا انسٹرمنٹ ہوتا 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 محلوم کرتے ہوتا کسی سبسٹلائزیشن جس آپ محلوم کر سکتے سبسٹرنس ادھر تینگ آپ نہیں محلوم کرتے اور KF کے اندر کال فیشن کر ایک الیکٹر میڈک ٹیٹریشن پروسس ہوتا ہے جس کے تو آپ محلوم کرتے تو وہ کلاب تینگ ایک بڑی ایمپورٹن چیز question number 12 جو آپ سے یہ بھی پوچھا سوال لازمی آتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہیں جو چلتے بڑا رول آذار کرتی what is the difference between dt and dissolution dt answer basically disintegration test یا dt apparatus پر لگاتے دونوں difference basically آپ بتانا dt کس کی تیبریٹ یا capsul کی disintegration کا فینا بیس بیس زیادہ رو ہوتا ہے کیا کہ تیبریٹ کا disintegration کا فینا چک کرتے پر تیبریٹ 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 کس تیبریٹ پر disintegrate ہوگی فرگرمنٹ پر تیبریٹ 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 لیکن dissolution کے اندر کیا ہوتا ہے ایک خاص تیبریٹ اور خاص تیبریٹ 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 خاص ریپیم پر چیک کرتے کہ how much the person dissolve جو اس پڑک کے اندر جینری کے خاص تیم کے پات پروائیڈ کنڈیشن پہ کتنے person dissolve ہوتا ہے اس چیز کو چیک کرنا ڈیزولیشن کلاتا ہے ڈیفرنس بیٹوین qc and qa question نمبر 13 ہے یہ آپ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کیونکہ آپ qc ڈیپارٹمن کے اندر ڈیپٹیز آتی تو اس کی ٹیسٹنگ کرنا qc کام ہوتا بیسی نام سی میں فنیش پہ بی ٹیسٹنگ کر سکتے روم ٹیسٹنگ کرتے اور فنیش پڑک ٹیسٹنگ کرتے ڈیفرن پیرامیٹر ڈیفرن 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 ڈاکومنٹ پہ لیکن quality ڈیفرن پروسس کے دوران جو بیل پہ پڑک جا رہی ہے کمپریشن ہو رہا ہے اس دوران میریفرن چیک کرنا اس کے ایجز چیک کرنا اس کی ٹیٹی چیک کرنا یہ ان پروسس کلاتے بیسی قولیٹی ایشورنس کا رول ہوتا ہے اس قولیٹی ایشورنس کا اور بہت بڑا دیپارٹمنٹ میں چین دیپارٹمنٹ نہیں کہیں گے اس کو دیپارٹمنٹ ہوتے دیپارٹمنٹ کنسلید کرتے ہیں دیپارٹمنٹ نہیں ہوتا سیکشن ہوتے ہیں سیکشن کیا ہے آپ نے بتانا ہے چار گسم سیکشن ہوتے ہیں پہلا سیکشن ہوتا روم موڈل کا سیکشن جس میں کچھ لوگ سیلیکٹڈ روم کی تسٹنگ کر رہے ہیں دوسرا شکس سیکشن ہوتا ہے وہ فنش پروڈک تسٹنگ یا جب جو فنش پروڈک ہو گیا رہی ہے جو پروڈکشن سے اس کی جو تسٹنگ کرتے ہیں وہ فنش پروڈک سیکشن کے اندر لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا سیکشن الگ ہوتا ہے تیس کا سیکشن ہوتا ہے سٹیبلٹی تسٹنگ یعنی جو فارمسوٹک اندیسٹریز میں جو پروڈک سٹیبلٹی پر رکھی جاتی ہے ان کو چیک کہتا ہے ایک سال تک دو سال تک تھری منس کے بعد ایک خاص پروڈکول کہتا ہے تو اس سیکشن کے در جو کام ہو رہا ہے وہ سٹیبلٹی سیکشن کے لوگ ہوتے اس کے ٹیم الگ ہوتی ہے لیکن انڈر کیو سی آتی ہوتی ہے وہ سم ٹائم کیو شیرک انڈر بھی آتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہی کمپنی کے کلچر کیا ہے اور چوتھا ڈپارٹپن ہوتا ہے مائیکرو بائیلوجیکل ٹیسٹنگ کا یہ سیکشن کیو سی کے انڈر ہوتا بھی ہے اور سم ٹائم الگ بھی ہوتا ہے لیکن ریپورٹڈ کیو سی کو ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھی گا تو یہ چار سیکشن ہوتے آپ کیو سی کے اندر اس طرح کی چیزیں آئیں گی آپ کیو سی کے اندر کہ آپ نے کس طرح کیو سی کے انٹریو کو پاس کرنا ہے کچھ آپ اس میں رول آپ کا اپنا بھی بہت زیادہ ہے آپ نے ریزیوم کو اس طرح بنانا ہے آپ یہ اس طرح ہونا ہے ریزیوم کو اس طرح دیزائن کرنا ہے کہ questions کی direction ادھر ادھر نہ چلی جائے جو آپ کی ایکسس پہ نہ ہو اگر آپ کا ریزیوم میں ایسا کچھ لکھ دیا ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں تو definitely questions ایسے سامنے آئیں گے جو آپ کو پاتا بھی نہیں ہوں گا آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اسی میں ہیار نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کیوں سی میں ہیار نہیں ہوتی ہے لوگ مجھے پر سوال آ رہتے ہیں کہ کیوں سی میں ہم کیسے ہیار ہو بڑا problem بھی رہا ہے کیونکہ crucial department ہے بڑا backbone کا ایسے آتا ہے تو اس لیے اس کے انٹرو کو آپ بڑے technical way میں دیتے ہیں اس میں آپ سے ایچ آئر بھی involved ہو سکتی ہے آپ نے psychological بھی لوگ دیکھتے آپ کا ریزیوم سب سے پہلے سامنے ہوتا ہے اور دوسرے جو technical questions سامنے آتے ہیں جن کو میں نے یہاں پہ 14 سے 15 questions سے selected ان کو discuss کیا ہے ان کو ہمیشہ اپنے سنگلے یاد رکھا کیے ویڈیو کا آپ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو آپ نے لائک کی ہوگی تو اگین کو ہوں گا جو لوگ چلنے پر نیو ہیں وہ تو لازم سپرائی پیجئے تاکہ اس طرح کی technical ویڈیو آپ تک پوچھتی رہے thank you for watching اللہ حافظ